بیرنگ ماؤنٹنگ اور ڈس ماؤنٹنگ کرنے سے کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے کیسے ماؤنٹ ڈس ماؤنٹ کیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ پہلے جو ہم بیرنگ نکالتے تھے یا بیرنگ جو ہم چڑھاتے تھے تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ پتہ نہیں بیرنگ ماؤنٹ اور ڈس ماؤنٹ کرتے تھے تو اس میں یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ جو ہمیں یہ بیرنگ خراب کس وجہ سے ہوا ہے اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ اس چیز کو چلانے کی طرف جاتے تھے تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اب دوبارہ بھی یہ صحیح چلے گا یا نہیں چلے گا علاوہ اس میں یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ خرابی آئی کس وجہ سے اور ہم نے جو دوبارہ اس کو چلایا ہے دوبارہ اس کو ماؤنٹ کیا ہے اس میں یہ خرابی دوبارہ آئے گی کہ نہیں لیکن اب اس ٹریننگ کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہم جب اس کو دوبارہ ماؤنٹ کریں گے تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم بہتری کی طرف گئے ہیں